بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بریکنگ نیوز ہے اور واقعی ایک بریکنگ نیوز ہے اس پارٹی کو مزید بریک کرنے کے لئے دوسری چیز جو میں نے آپ کو بتانی ہے کہ جی عمران خان صاحب میں ایک تبدیلی آئی ہے بہت وڈی والی تبدیلی آئی ہے اور وہ جو بڑی والی تبدیلی آئی ہے نا وہ کیوں آئی ہے وہ اس لیے آئی ہے کیونکہ مرشد صاحب کی وجہ سے مرشد صاحبہ کی وجہ سے سوری اور وہ کہتے ہیں نا سائیں تو سائیں میرا مرشد بھی سائیں یہ والی صورتحال ہے وہ کیا تبدیلی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی اس کے علاوہ پرویز الہی صاحب نے جو ہے وہ ہیٹ فرک پوری کر لی ہے اور آخری خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ جی جو آرمی ایکٹ ہے وہ تو لگے ہی لگے لیکن عمران خان کے اوپر جو فوجی عدالتوں کا معاملہ ہے کہ عمران خان کا مستقبل فوجی عدالتیں جسائج کریں گی اس کا فیصلہ کسی اور نے نہیں بلکہ نواز شریف نے کرنا ہے ان ساری خبروں کے حوالے سے ہم آپ سے بات کریں گے اور سب سے پہلے میں آغاز کر لیتی اس بریکنگ نیوز کا جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا اب سے یہ ویڈیو اپلوڈ ہونے کے چند گھنٹوں کے بعد آپ نے کیلکولیٹ کرنا شروع کر دیں چند گھنٹوں کے بعد 35 سے 40 لوگوں کا ایک پاکستان تحریک انصاف کا جو گروپ ہے وہ جہنگیر خان ترین علیم خان آن چودری اس گروپ کے ساتھ اپنی افیلییشن بنانے والا ہے اس گروپ کو آپ پی ٹی آئی کا فاروڈ بلوک کہہ سکتے ہیں سو وہ جو پی ٹی آئی کا ایک فاروڈ بلوک ہے جس کے اندر میری اطلاعات کے مطابق لگ بھگ چالس کے قریب لوگ ہیں وہ اب سے تھوڑی دیر کے بعد چند گھنٹے which means وہ انانسمنٹ کرے گا اور وہ انانسمنٹ دھرلے سے کی جائے گی ابھی اس خبر کو ان کی انانسمنٹ کو ان کی جگہ کو یعنی location and announcement اس کو جتنا ہی سیغہ ایراز میں رکھا جا رہا ہے لیکن اس کی جب announcement آئے گی تو وہ کھل کھلا کے دلیری سے آئے گی which means کہ جیسے کہتے ہیں نا جدو چند چڑھ دا ہے پتا چل نہیں جاندہ ہے تو جدو چند چڑھ دا ہے نا اے والا فاروڈ بلوک دا اتحاد دا باقی پارٹی دے نال چاگین خان ترین دے نال تے علیم خان دے نال تے آن چودری دے نال اے چند جدو چڑھے گا نا تے لوکا انہوں لگ بتا جائے گا تو یہ بہت بڑی breaking news ہے وہ اس لیے کیونکہ ابھی تک جتنے بھی لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا ہے انہوں نے ایک ایک دو چار نے یا کچھ لوگوں نے مٹھی بھر آپ کہلیں انہوں نے پیپلز پارٹی کو جوئن کیا ہے اس کے علاوہ سب نے سیاست کو وہی خیر بات کہا ہے ابھی تک اور کسی پارٹی کو جوئن نہیں کیا ہے اور وہ کیوں نہیں کیا ہے اس کی یہ ریزن ہے کہ ایک فوروڈ بلوک بن رہا ہے اور اس کی انانسمنٹ آپ آئندہ چند گھنٹوں میں دیکھنے والے ہیں نمبر وان نمبر ٹو ہم بات کرنے والے ہیں عمران خان صاحب کے اندر جو تبدیلی آئی ہے اس کی وہ تبدیلی آئی ہے کہ بھئی خان صاحب کے ہاتھوں سے انگوٹھی کا غائب ہے عمران خان صاحب جو کہ مخصوص طور پر ایک انگوٹھی پینا کرتے ہیں اچھا اب انگوٹھی پہننے میں کوئی برائی نہیں ہے بلکل بھی کوئی برائی نہیں ہے لوگوں کا برد سٹون ہوتا ہے وہ پہنتے ہیں میں بھی کبھی کبھی اپنا برد سٹون پہن لیتی ہوں لوگوں کو بعض لوگوں کو جولری کا شوق ہوتا ہے خواتین کو ہوتا ہے جیسے ہمیں ہیں کبھی آپ اس کو ایسیسرائز کر لیتے ہیں یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے لیکن انگوٹھی پہننا اتنا بڑا ایشو تب بن جاتا ہے جب آپ بیسیکلی اس کے اوپر اندھا اعتماد اندھی تقلید کر لیتے ہیں کہ بھئی یہ انگوٹھی پہنوں گا تو اسی سے میرا نصیب بدلے گا یہ پتھر پہنوں گا تو اسی سے میرا نصیب بدلے گا تو یہ جن لوگوں نے ریاست مدینہ بنانی ہوتی ہیں اور جن کا جو فیتھ ہے وہ بہت زیادہ سٹرانگ ہوتا ہے جو لوگ اپنی قوم کو جو ہے یہ اگزامپلز دیتے ہیں کہ ایہ کنابدو ایہ کناستائن اور حضرت عمر فاروق کیا کیا کرتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشادات ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا فرماتا ہے جہاد کے حوالے سے وہ جو لیکچر کرتے ہیں اور کس طریقے سے عمران خان کا ساتھ دینا اسلام کا ساتھ دینا ہے اور عمران خان کا ساتھ دینا جو ہے وہ جہاد ہے یہ ساری باتیں جو امران خان صاحب جو ریلیجیس ٹچ دیتے آئے ہیں ان کو نا یہ سوٹ نہیں کرتا کہ ان کی جو لیڈری ہے اور ان کا جو مستقبل ہے وہ ایک انگوٹھی ایک چیچی انگلی میں ایک جو لٹل فنگر جس کو ہم کہتے ہیں ایک چیچی انگلی میں پہنے گئی انگوٹھی جو ہے یا پتھر بیسیکلی وہ جسائٹ کرے تو بھئی اپنے آپ کی بھی نہیں سنتے وہ صرف مرشد صاحبہ کی سنتے ہیں بشرا بی بی کی سنتے ہیں سائیں تو سائیں سائیں کا مرشد بھی سائیں اس بشرا بی بی کی سنتے ہیں جنہوں نے عمران خان کو اور پی ٹی آئے کو ڈبونے میں سب سے بڑا کردار اور سب سے بڑا کمال دکھایا ہے ان کمال قسم کی جو خاتون ہیں ان کی سنتے ہیں تو بھئی انگوٹھی غائب ہو گئی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب ان کا اعتماد اپنے ریلیجن کے اوپر واپس آ گیا ہے اور ان کا اعتماد پتھر سے اٹھ گیا ہے آپ بالکل کہہ سکتے ہیں کیونکہ پتھر نہیں ہے ہاتھ میں پتھر نہیں ہے اور بس تو ابھی اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو بشرا بی بی صاحبہ نے ایک نیا چلسٹ شروع کر دی ہے جس کے اندر پتھروں سے دور رہنا ہے یا پھر عمران خان صاحب کو پتا چل گیا ہے کہ اس پتھر نے واقعی جو ہے نا میری زندگی میں پتھراؤ ہی کی ہے سیاسی زندگی میں آچھا جی تیسری چیز جو میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یاسمن راشد صاحبہ کو جو ہے جیل سے باہر نکال دیا گیا ہے ان کو یہ کہا گیا ہے عدالت نے کہا ہے ان کے بارے میں کہ یاسمن راشد کے خلاف کوئی ثبوت آن ریکارڈ موجود نہیں ہے ٹھیک ہے سننے میں اچھی خبر لگتی ہے خاص طور پر یاسمن راشد صاحبہ کے حوالے سے کیونکہ ان کی طبیت بھی ٹھیک نہیں رہتی اور آپ کو یاد ہے نا کہ وہ جو ختیجہ شاہ جمائی تھی تو انہوں نے سوشل سروس کرتے ہوئے اپنے لیے نہیں بلکہ یاسمن راشد کے لیے آواز اٹھا ہے انہوں نے کہا کہ میڈیا کو آپ کو یاسمن راشد کے لیے آواز اٹھنجے یاد ہے نا آپ کو وہ بات تو بالاخر یاسمن راشد صاحبہ باہر آ گئی ہے ٹھیک ہے پٹ ایشو ہے یہاں پر تھوڑا سا یہاں پر ایشو یہ ہے کہ یاسمن راشد صاحبہ کے حوالے سے جو پولس ہے جو ان کا ریمانڈ مانگ رہی تھی وہ اسی لیے مانگ رہی تھی کہ جو ان کے حوالے سے ثبوت جو ہے ان کو اکٹھا کیا جا سکے اکٹھا ہے ان دہ سینس کہ ان کو ٹیلی کیا جا سکے جیسے کہ جو جیو فینسنگ ہے کیونکہ ان لوگوں کو جیو فینسنگ کے ذریعے اٹھایا گیا نا ٹیلی فون کالز کے ذریعے اٹھایا گیا ہے ان لوگوں کو پر الزام ہے کہ نو مئی کے جو واقعات ہوئے ان میں دی ورد کی پرسن دی ورد فوکل پرسن جن کے ساتھ کانٹیک کیا جا رہا تھا بلکہ ٹیلی فون ڈیٹیلز آ گئی تھی کہ کہاں کہاں ان کا فون ایکٹیو رہا پہلے زمان پاک میں ایکٹیو رہا پلاننگ کے دوران اور پھر اس کے بعد جب یہ اٹیک ہوا عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد تو اس اٹیک کے اندر بھی ان کو بہت سی کالز ہوئیں بہت سی کالز انٹرسپٹ ہوئیں بقاعدہ ان کی کالز لیک بھی ہوئیں لیکن بھئی عدالت نے یہ فرمایا ہے کہ جی ہمیں تو ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ملا کوئی ثبوت نہیں ملا تو بھئی بھلا کوئی عدالت کو بتائے بھئی ہم اب کیسے بتائیں ہماری تو اتنی بسات نہیں ہے لیکن جتنی بھی بسات ہے ہم اتنی تو ہمیں سمجھ ہے کہ عدالت جو ہے وہ اسی لئے ان کا ریمانڈ مانگ رہی تھی کہ آڈیو وڈیو میچنگ ہو سکے جیو فینسنگ کے حوالے سے میچنگ ہو سکے لیکن ریمانڈ ہی نہیں دیا گیا بلکہ اول ٹاؤن کو کہا گیا کہ بھئی ان کو چھوڑو اور کہنے کو تو یہ اچھی خبر ہے لیکن وہ کہتا ہے نا توفان سے آنے سے پہلے والی جو خبر ہوتی ہے یہ توفان کے آنے سے پہلے والا یہ موسم ہے اور وہ اس لئے کیونکہ اس طرح کی جب حرکتیں جو ڈشری میں اور عدالت میں کی جائیں گی تو پھر آرمی ایکٹ یا پھر فوجی عدالتوں کے لئے راہ ہمبار ہوگی کیونکہ فوجی تنصیبات پر حملہ تو ہوا ہے ان کی کال ریکارڈز تو ہیں ان کی جیو فینسنگ کے ذریعے ان کی آئیڈنٹیفیکیشن تو ہوئی ہے اب وہ عدالت میں ثابت نہیں ہوئی یا عدالت کو اس حوالے سے ریکارڈز مہیا نہیں کیے گئے یا عدالت نے اپنی پارشیالٹی دکھائی ہے یا وکیلوں نے اپنی پارشیالٹی دکھائی ہے یا انویسٹیگیٹرز نے اپنی پارشیالٹی دکھائی ہے یا ان سے کوئی چوک ہو گئی ہے یا وٹسو ایور یہ ایک راہ ہمبار ہو رہی ہے کہ بڑے بڑے جو جمہوری لوگ بھی ہیں ان کو خلاف اپنی تعلیم خلاف جمہوریت یہ کہنا پڑے گا کہ بھئی ٹھیک ہے بھئی اگر عدلیہ کا یہ حال ہے تو ٹھیک ہے بھئی پھر بناو فوجی عدالتیں فوجی تنسیبات پر حملہ ہوا ہے تو پھر کرنے تو جی فوجیوں کو جی سائٹ کرنے دو کہ کیا کرنا ہے ایک تو یہ چیز دوسری بات ہے کہ صرف یاسمن راشد کی بات نہیں ہے پرویز الائی صاحب نے بھی جو ہے وہ اپنی ہیٹرک آج پوری کیا وہ کیسے تیسری دفعہ پھڑے گئے نے جی تیسری دفعہ پھڑے گئے نے وہ پرویز الائی صاحب جو گاڑی کی ڈککی میں جو ہے وہ چھپے ہوئے تھے پیچھے ہی چھپے ہوئے تھے وہ ڈککی ٹائپ ہی ہون دی ہے وہ پیچھے جو لٹے ہوئے تھے چھپے ہوئے تھے مو چھپا کر کے چادر لی بھی تھی and like you know he was basically hiding his face جب آپ کو پتا نا ان کا جس طریقی سے اریسٹ ہو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ وہ بیانہ طور پر apparently کیونکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن یہ بات بہت زیادہ ڈرائنگ روم پولٹکس جس کا سوتی تھی کہ ایک وزیراعظم ہے جو شبا شریف شبا شریف صاحب کو ٹانٹ کرتے تھے کہ شبا شریف ڈککی میں جو لیٹ کر کے تو باجوا صاحب سے ملنے جاتے تھے چیف سے ملنے جاتے تھے اس کا ابھی تک تو فیلال کوئی ثبوت نہیں آیا لیکن جو لوگ تانہ مارتے تھے کہ شبا شریف ڈککی میں بیٹ کر کے چیف سے آرمی چیف سے ملنے جاتے ہیں اور اس چیز کا بھی اپیرنٹلی کوئی بڑا ثبوت سامنے نہیں آیا لیکن اس چیز کا ثبوت ہے کہ جو پرویز الہی صاحب ہیں وہ گلگت بلتستان اپنی چارج کارٹ کی گاڑی کے پیچھے چھپ کر کے ڈککی میں لیٹ کر کے جا رہے تھے ٹھیک ہے تو وہ جو ہے نا پرویز الہی صاحب وہ پہلے ان کی ایک ویڈیو آئی کہ جی وہ کمپلین کر رہے تھے کہ جی میرا خیال نہیں رکھا جاتا صحیح سے مجھے جو دبا ہے وہ نہیں دی جاتی میری میڈیسنز جو ہے وہ نہیں دی جاتی انہیو اس لائی کہ وہ ناٹ بین لک آفٹر ٹھیک ہے ان کا خیال کرنا چاہیے بزرگ ہیں بٹ ایشو یہ ہے کہ بھائی پرویز الہی صاحب کی جب آپ حالت کو دیکھتے ہیں یعنی کڑک کرتا شروار کرتا کڑک قسم کی ویس کو جس طرح سے وہ بات کر رہے تھے اگین لگ نہیں رہا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے یا ان کے ساتھ کوئی برا سلوک ہوا ہے یا پرویز الہی صاحب کے ساتھ کوئی تشدد ہوا ہے یا پرویز الہی صاحب کو کچھ پروائیڈ نہیں کیا گیا کپڑے استری کی ہوئے کالف والا کرتا پہنا ہوا ہے بات کر رہے ہیں اور پھر ان کے اندر اتنی حمد ہے مطلب فیزیکلی ان کے اندر اتنی حمد ہے کیونکہ ایک بزرگ سیاستدان ہے کہ وہ کمپلین کر رہے ہیں اس حوالے سے تو آئے ایز یوں کہ ان کو برے حالاتوں کا واقعی پتا نہیں ہے پرویز الہی صاحب اگر اریسٹ ہو ہی گئے ہیں اپنے کریئر میں کبھی تو خوصلہ رکھیں تھنڈ رکھیں سکون رکھیں ان کو دو دفعہ اریسٹ کیا گیا دونوں دفعہ ان کو بریت ملی اگر بریت ملی تو بھائی سوال تو اٹھ رہی ہے کہ بھائی کوٹس جو ہے ان کو بریت دے رہی ہے انٹی کرپشن جو ہے ان کے پیچھے پڑھے بھی ہے اب اس دفعہ ان کو جو تیسری دفعہ اریسٹ کیا ہے جس کی وجہ سے پرویز الہی صاحب نے اتنی ہٹرک پوری کیا ہے اور تیسری دفعہ جو اریسٹ کی ریزن تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے پنجاب اسیملی کے اندر کوئی جالی بھرتیاں کی ہیں اب جو بیٹے صاحب ہیں وہ آرام سے بیٹھ کر کے باتیں کر رہے ہیں بات اندہ سینس کے زیاری سی بات ہے وہ ٹویٹس کر رہے ہیں اور جن بھی لوگوں سے وہ بات کرتے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی عدالت کے اندر میرے والد صاحب جو ہے وہ سرخروع ہو رہے ہیں یہ پولٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں ایک سیکٹرا ایک سیکٹرا اب یہ سین کیوں ہو رہا ہے ایک سے نکل رہے ہیں دوسرے میں جا رہے ہیں دوسرے سے نکل رہے ہیں تیسرے میں جا رہے ہیں یہ تب تک ہوتا رہے گا جب تک پریس کانفرنس نہیں ہوگی اور اس لیے بھی ہوتا رہے گا کیونکہ ابھی تک پرویز الہی صاحب پی ٹی آئے سے کنارہ کشی اختیار نہیں کر رہے ہیں اچھا اب وہ اس لیے نہیں کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں کہ بھئی ان کو عمران خان سے محبت ہے یا وہ عمران خان کو خان ڈس کولفائے ہو جائے ابھی اس کا کیس فوجی عدالتوں میں چلنا شروع ہو جائے یا ابھی عمران خان کے اوپر آرمی آکھ لگ جائے یا ابھی عمران خان کے اوپر پابندی لگ جائے تو پرویز علائی صاحب آئیں گے ایک کڑک کرتا پین کے تقریر انہوں نے تیار رکھی ہوئی ہے شہروانی بھی تیار رکھی ہے بیسیکلی اور وہ آکے پی ٹی آئے کو ٹیک آور کر لیں گے اب یہ غلط فہمی ہے اب غلط فہمی کا کیا ہے وہ تو کسی کو بھی ہو سکتی ہے جیسے کہ عمران خان صاحب کو یہ غلط فہمی ہے کہ جی جو ان کو جو ہے نا ابھی کسی قسم کی کوئی ریایت ملنے والی ہے یہ ان کی غلط فہمی ہے یہ اس لئے غلط فہمی ہے کیونکہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ عمران خان کی سیاسی تقدیر کا فیصلہ ابھی بھی نواز شریف کے ہاتھ میں یہ نواز شریف جیسائیٹ کریں گے اس کی وجہ کیا ہے کہ جب فوجی عدالت اور فوجی کوٹس کی بات آتی تو یا فوجی ایکٹ کی بات آتی تو اس کے اندر پی ایم ایل این کی اگر میں بات کروں تو وہاں پر ایک ڈیوائیڈ ہے جو پی ایم ایل این میں جو اگریسف سیاست کرنے والے لوگ ہیں جیسے مریم نواز ہیں رانہ سناورلہ ہیں خاجہ آصف صاحب ہیں یہ وہ لوگ ہیں یہ جیسے جعویج لطیف صاحب ہیں تلال چودری ہیں جو مطلب یہ جو یہ والا بلوک ہے جو اگریسف سیاست کر وہ تو کہتے ہیں کہ ہاں اس کا فوجی تنصیبات کے پر اٹیک ہوا ہے اور عمران خان جو ہے وہ کسی طرح بھی پاکستان کے لیے فیزیبل نہیں ہے جس طرح کی وہ حرکتیں کر رہے ہیں ان کے بیان بھی جو ہیں وہ اتنے شرنگیز ہوتے ہیں کہ پرابلم ہوتی ہے تو ایکٹ اس کے اوپر لگنا چاہیے لیکن ایسے بہت سے سیاست دان ہے پی ایم ایل این میں بھی اور یہاں پہ میں پیپلز پارٹی بھی آئٹ کرلوں گی جن کو یہ لگتا ہے کہ اگر آرمی ایٹ یا آرمی کوٹ کی روایت ایک سابق وزیر آزم کے اوپر چالو ہو گئی شروع ہو گئی اگر اے اے والا خطہ کھل گیا نا اے اگر ٹیکے لگن شروع ہو گئی نا آرمی ایٹ یا سابق وزیر آزمہ دے اتے تو وہ جو نوہ کٹا کھولنا ہے نا جو نیا کٹا وہ اصل میں اس کے لیے ایک precautionary attitude دیکھنا ہے so there is a divide there is a divide in the پی ایم ایل این and in the people's party also اس مددے کو لے کر کے تو لہٰذا ایک دفعہ پھر سے جو گیند ہے وہ نواز شریف کے کوٹ میں پھینکا کیا ہے کہ جی finally اب یہ نواز شریف decide کریں گے despite the fact کہ نواز شریف clearly کہہ چکے ہیں کہ مذاکرات تو نہیں کرنے اس سے مذاکرات تو نہیں کرنے ہیں لیکن یہ ابھی decide ہونا باقی ہے اور یہ سارے انہی سیاستدانوں نے مل کر کے decide کرنا ہے کہ بھائی کہ انہوں نے ایک سابق وزیر آزم کے اوپر آرمی ایکٹ یا اس کو آرمی کوٹ کے حوالے کرنا ہے کہ نہیں کرنا اور اس کی پوری کی پوری جو ذمہ داری ڈالی گی ہے جو بوجھ ڈالا گیا ہے وہ نواز شریف پر ڈالا گیا ہے سو وہ نواز شریف جس کی عمران خان صاحب سیاست ختم کرنا چاہتے تھے وہ نواز شریف جس کو عمران خان ختم کرنا چاہتے تھے فیزیکلی ختم کرنا چاہتے تھے آپ کیسے بھول جاتے اور کیوں بھول جاتے بار بار کہ اسی نواز شریف کو عمران خان کے دور حکومت میں سلو پوائزن کیا جارہا تھا زہر دیا جا رہا تھا کہ اس نواز شریف کے پلیٹ لیٹس کم ہو کیونکہ اس کو پتا چل گیا تھا کہ نواز شریف کے خلاف جتنی بھی سازش کر لیں نواز شریف کو ختم نہیں کر پا رہے تو یہ سوچا گا کہ کیوں نہ نواز شریف کو مار ہی دیا جائے اس حد تک گھٹیا اور نچلے لیول کی سیاست نواز شریف کے خلاف کی گی صرف اس لیے کہ نواز شریف کی محبت نواز شریف کی جو ووٹ بینک ہے اس کو توڑا جا سکے لیکن اس میں بھی یہ لوگ کامیاب نہیں ہو تو یہ اوپر والے کی کرنی ہی ہے یہ کارما ہی ہے کہ آج وہی نواز شریف امران خان کی تقدیر کا فیصلہ کریں گے کہ امران خان کو فوجی عدالتوں میں آرمی ایکٹوں کے حوالے کرنا ہے کہ نہیں کرنا آج کے لیے اتنا ہی لائک کریں سبسکرائب کریں آپ سے اگلی وڈیو میں ملتے ہیں موسیقی